اسلام علیکم دوستو ویلکم دو شفیق جعفری اوفیشل دوستو عمران ریاض خان کا میں تو بہت ہی اندھا فین ہوں اور ابھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں ان کو دبائی جانے سے روک دیا گیا ہے ائرپورٹ پر روک لیا تو میں پھر ان کے مزید ویلوگز کچھ دیکھ رہا تھا کیونکہ ان کی کوئی ایسی ویڈیو نہیں ہے جو میں نے مس کی ہو تو کوئی شاید وہ میرے شاید مس ہو گئی تھی تو میں دیکھ رہا تھا تو اس میں وہ اپنی ارننگ کے بارے میں بتا رہا تھا کہ میری اتنی ارننگ ہے اس کے بعد کچھ دنوں پہلے میں نے ان کی اہلیہ کا ایک انٹرویو سنا ان کی بیگم کا ایک انٹرویو سنا اس میں انہوں نے بتایا کہ عمران ریاض نے آج سے ڈیٹھ دو سال پہلے چینل کا آغاز کیا تھا اپنے یوٹیوب چینل کو سٹارٹ کیا تھا اور عمران ریاض خان خود بھی ایک ویڈیو میں اپنی ارننگ ایکسپوز کر رہے تھے بتا رہے تھے اس کے ساتھ ساتھ پچھلے دنوں جب عمران ریاض خان کو گرفتار کیا گیا تو گرفتار کرنے کے بعد وزیر قانون جو ہمارے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی پریس کانفرنس میں جو انہوں نے بات کی وہ تو سن کے میں میرے نہ ہوش ہی اڑ گئے وہ کہتے ہیں جی کہ ہم میں سمجھ نہیں لگ دی جی کہ عمران ریاض خان کے احساسوں میں پچھلے دو سال میں اتنا کیسے اضافہ ہو گیا تو ایز ایوٹیوب ٹیچر آف پاکستان ہم یہ جانتے ہیں جو یوٹیوبرز ہیں آپ میں سے جو میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں جو یوٹیوبرز ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ وہ یہاں سے کتنا پیسہ کمار ہے تو چلتے ہیں آج کمپیٹر کی سکرین کے اوپر اور میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ اس میں کتنی حقیقت ہے کہ عمران ریاض خان یوٹیوب سے کتنا پیسہ کمار رہا ہے تو سارا اس کا انیلیٹکس کا حساب کتاب کھول کے میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کے ساتھ اس کی ارننگ بھی دکھاؤں گا کہ آپ لوگوں کو کہ وہ کتنی ارننگ کر رہا ہے یوٹیوب سے اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر قانون صاحب کو ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا بات یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ یہ باتیں کرتے ہوئے اچھے نہیں لگتے ٹھیک ہے آپ کے جب وزیر خزانہ کوئی نہیں پتا کہ یہاں سے ارننگ ہوتی ہے تو آپ کو کیسے پتا ہوگا ٹھیک ہے اس ملک کے اندر کوئی law and regulations ہی نہیں ہے تو آپ کو کیا پتا یہاں سے کتنی ارننگ ہوتی ہے اور کتنے طریقے سے مطلب کہ یہاں سے بندہ پیسہ کما سکتا ہے very sorry to سے ہماری حکومتوں کا چاہے یہ حکومت ہے چاہے پچھلی حکومت ہے جتنے بھی حکومتیں ہیں جس چیز کا ان کو knowledge نہیں ہوتا یہ کیا کرتے ہیں اس چیز کو بین کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے مطلب کے اداروں کے وطیرے رہے ہیں جلتے ہیں جی کمپیٹر کے سکین کے اوپر اور سارا کچھ دیکھتے ہیں اس سے پہلے ایک میسج سن لیں میں آپ ویڈیو دیکھنے والے جتنے یوٹیوبرز ہیں اور عمران ریاض خان ہمارا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو باہر سے ڈالر اٹھا کے اپنے ملک میں لاتے ہیں کم سے کم ہمارا شمار ان گھٹیا لوگوں میں نہیں ہوتا جو اپنے ملک کا پیسہ اٹھا کے باہر لے جاتے ہیں اور ہمارا الحمدللہ اس کنٹریبیشن کے اندر ہمارا بہت بڑا ہاتھ ہے اگر آپ لوگ ایک بار یہ سسٹم ڈیویلپ کر لیں جس میں آپ یوٹیوبرز فریلانسرز بلوگرز کی ارننگ ٹریک کرنا شروع کر دیں تو جو اوورسیز بھائی ہمارے بہن بھائی ہمارے پہ مہربانی کرتے ہیں اور باہر سے پیسہ بھیجتے ہیں آپ وہ پیسہ بھول جائیں گے پرابلم یہ ہے آپ سسٹم ہم بینک میں جائیں اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے یوٹیو سے پیمنٹ آئی ہے پہلے تو وہ سارے ہمیں ایسے مشکوک نظروں سے دیکھتے ہیں جیسے پتہ نہیں ہم کوئی دائشت کا تنظیم ہے اور ہمیں امریکہ نے پیسے بھیج دی ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ اگر سسٹم ڈیویلپ کر لیں تو یہ بے وکوفوں والی سٹیٹمنٹ وزیر کے موہ سے اچھی نہیں لگتی آپ لوگوں کو یہ سٹیٹمنٹس دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی چلتے ہیں کبرٹر کی سکرین کے اوپر جی تو فرینڈز ہم ہیں امران خان صاحب کے یوٹیوب چینل کے اوپر اوفیشل یوٹیوب چینل کے اوپر ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں آپ لوگ 3.2 ملین سبسکرائبر والا چینل ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں جی یہ ان کی ویڈیوز ہیں یہ آپ لوگ کے سامنے ہیں خان صاحب اچھا یہاں پہ ہمارے پاس ایک ٹول ہوتا ہے آن لائن ٹول ہوتا ہے جس کو زیادہ تر ہم یوٹیوبرز یوز کرتے ہیں کسی کی بھی ارننگ نکالنے کے لیے وہ میں ٹول آپ لوگوں کے سامنے اوپن کرتا ہوں ٹھیک ہے اس ٹول کو کہا جاتا ہے سوشل بلیڈ آپ لوگ خود بھی اس کو چیک کر سکتے ہیں کسی بھی یوٹیوبر کی ارننگ چیک کر رہی ہو تو آپ لوگ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم آتے ہیں یہاں پہ آپ کو چینل کا نیم لکھنا پڑتا ہے تو میں نے امران خان کو پہلے سرچ کیا ہے یہ دیکھنے کے بعد جب میرے ہوش اڑے ہیں چینل کے سارے سٹیٹس کھل کے سامنے آگئے ہیں یہاں پہ یہ بتا رہا ہے کہ بھائی جوٹل ویڈیو کے اوپر ویوز کتنے آئے ہیں پتہ نہیں میری تو انگلیش میتھمیٹکس اتنی اچھی نہیں ہے خود گن لیں کہ یہ کتنے ملینز بنتے ہیں ٹھیک ہے ٹوٹل اپلوڈز کتنی ہیں تقریباً پندرہ سو ویڈیوز اپلوڈ ہیں اللہ اکبر اور سبسکرائبر 3.2 ملین سٹارٹ کب کیا تھا چینل کو پندرہ اپریل دو ہزار بیس کے اندر چینل بنایا گیا تھا ٹھیک ہے مطلب کہ ابھی دو سال اور سمتھنگ کچھ مہینے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگ نیچے ہیں تو یہاں پہ یہ آپ لوگوں کو یہ کیا کہہ رہا ہے یہ بتا رہا ہے کہ پورے پاکستان کے اندر نمبر ففٹی کے اوپر اس کا چینل رینک کر رہا ہے یہ مزاگ ہے جس میں نیوز چینل بھی ہیں جس میں انٹرٹینمنٹ کے چینل بھی ہیں جس میں ڈراماز کے چینل بھی ہیں جس میں موویز کے چینل بھی ہیں جس میں خلائی مخلوقوں کے چینل بھی ہیں ہر چیز کے چینل ہیں اس کیٹیگری کو دیکھتے ہوئے اس ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس کا چینل نمبر ففٹی اتھ پہ رینک کر رہا ہے تو یہ مزاگ نہیں ہوتا جو یوٹیوبر یہاں پہ بیٹھے ہیں میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے اوکے ہو گیا یہاں پہ آپ دیکھ لیں سبسکرائبرز کا رینک دیکھ لیں اس کا تکہ سوچل بلیٹ کر رینک دیکھ لیں وغیرہ 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 یہاں پہ اب بات آ جاتی ہے ایسٹیمیٹڈ ارننگ کی ایس ایوٹیوبر میں اس باتوں کو اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ یہ ارننگ کا کیا مطلب ہے یہ بتا رہے ہیں کہ منیمم اتنی اور میکسیمم اتنی اور ہمیشہ جو ہوتی ہیں وہ ان بیٹوین ہوتی ہے ٹھیک ہے ان بیٹوین مطلب کہ ان دونوں کی ان بیٹوین ہوتی ہے لیکن ہم ان بیٹوین کی بات نہیں کرتے ہم اس کی ہی بات کر لیتے ہیں جی کہ منتلی ایسٹیمیٹڈ ارننگ جو ہے وہ اتنی ہیں گیارہ ہزار ڈالر ٹھیک ہے الیون پرٹ سیمن چلو دولف کرلو ٹھیک ہے ٹوالف تھاؤزن ڈالر اس پہ بات میں آتے ہیں اور ایک بہت بڑی اندر کی راز کی بات ہے جو آپ کو میں ویڈیو کے انڈ پہ لازمی بتاؤں گا وہ آپ لوگوں نے مس نہیں کرنی وہ آپ لوگ جب سنیں گے نا تو آپ کے اور ہوش اڑ جائیں گے یہاں پہ نیچے آئیں آپ لوگ تو یہاں پہ آپ لوگوں کو اس کی ڈیلی کی ارننگ دکھا رہا ہے کہ بھائی ڈیلی کے ویوز کتنے ہیں اس کے اور ڈیلی کی اس کی ارننگ کتنی ہیں منیمم پہ چلے جاؤ بھائی ساس سو ستتر ڈالر ساس سو اکتر ڈالر منیمم پہ چلے جاؤ میکسیمم پہ نہیں جاتے ہم تو یہاں پہ اس کی ارننگ دیکھ لیں اب یہاں پہ اگر اس کی ارننگ دیکھی جائے ہم منیمم لگا رہے ہیں بارہ ہزار ڈالر لگا رہے ہیں تو یہاں پہ ہم آتے ہیں گوگل میں اور گوگل میں آکے ہم لکھتے ہیں جی یو ایس ڈی ٹو پی کے آر ٹھیک ہے یہ لکھ لیں یہ آپ لوگ کے سامنے ہے اور یہاں پہ ہم آکے لکھ دیتے ہیں جی بارہ ہزار تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لیں پچیس لاک صرف ایک یوٹیوب چینل سے اس کی ارننگ ہے ایک مہینے کی پچیس لاک نہ آپ کے کسی جج کی اتنی تنخواہ ہے نہ آپ کے کسی جرنل کی اتنی تنخواہ ہے نہ آپ کے کسی بیورو چیف کی اتنی تنخواہ ہے جو مرضی آپ لوگ مطلب کہ نہ آپ کے جو سینٹ میں کوئی بیٹھے میں ہیں یا پارلی میٹ میں کوئی بیٹھے میں ہے نہ ان کی اتنی تنخواہ ہے پچیس لاکھ روپے صرف ایک یوٹیوب چینل سے منیمم بتا رہا ہوں میکسیمم تو پتہ نہیں کتنی ہوگی یہاں پہ ٹھیک ہو گیا اب راز کی بات سنیں سیم اسی طریقے سے جناب کا عمران خان صاحب کا فیس بک کا بھی ہے ٹھیک ہے فیس بک کا بھی پیج ہے اور راز کی بات یہ ہے میری جان کہ یوٹیوب کے میں ان چیزوں کو سمجھتا ہوں شاید جو کچھ ایسے لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے جو ان چیزوں کو نہیں سمجھتے یوٹیوبرز ان باتوں کو سمجھتے ہیں کہ یوٹیوب جو آپ کو پے کرتا ہے وہ جگرافیکل لوکیشن کو مونیٹر کرتے ہوئے پے کرتا ہے مطلب کہ اگر آپ کا ویو پاکستان سے آئے ہے آپ کو کم پے کرے گا آپ کا ویو امریکہ سے آئے ہے تو آپ کو زیادہ پے کرے گا فیس بک میں ایسا کوئی سینریو نہیں ہے فیل حال کے لیے آگے جا کے یہ پالیسی چینج ہو سکتی ہے فیل حال کے لیے فیس بک کا یہ کریٹری ہے کہ ویوز بے شک پاکستان سے آئے انڈیا سے آئے یو ایسے سے آئے ہانگ کانگ سے آئے یوکے سے آئے ساروں کی عقاد برابر ہے ساروں کو برابر پے کیا جائے گا مطلب کیا ہوا مطلب یہ ہوا کہ جو فیس بک ہے وہ اس سے کئی گناہ زیادہ پے کرتے ہیں یوٹیوب سے تو اب یہاں پہ چلو کئی گناہ زیادہ نہیں کرتے اتنا ہی کر لیتے ہیں جتنا یوٹیوب دے رہے پچیس لاکھ یہ ہے پچیس لاکھ وہ ہے پچاس لاکھ رپے اب آپ کو میرا خیال ہے کہ یہ جو فیکٹریوں کے مالک بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ نہیں پوچھیں گے کہ بھائی جن اس کے اساسوں میں اتنی سپیڈ میں اضافہ کہاں سے ہوا ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ جائل ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں آپ سے ارننگ سورس کتنا بڑھائی ہے یہاں پہ کتنا زیادہ پیسہ کمایا جا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو جنابے والا اس طریقے سے آپ کسی اور گوی چیک کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں اور باقی عمران خان بھائی ان سے تو میں ان کا جتنا بڑا میں فین ہونا شاید پاکستان میں کوئی بندہ فین نہ ہو جتنے دن یہ جیل میں رہا ہے میں بیٹھ پہ نہیں سویا میں نیچے سویا ہوں ٹھیک ہے تو یہ خیر اور باتیں ہیں آپ لوگ اختلاف کر سکتے ہیں جمہوریت ہے آپ کو یہ چیز ہو سکتا ہے اچھی نہ لگی ہو نو پرابلم میں جس کا فین تھا وہ میں نے بتا دیا اگر آپ کو برے لگتے ہیں تو میرا کوئی قصور نہیں ہے جو آپ کو اچھی لگتے ہیں شاید وہ مجھے برے لگتے ہیں لیکن میں آپ کے خیالات کی عزت کرتا ہوں آپ میرے خیالات کی عزت کریں تو ملتے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ نے بہت سارا خیال رکھے گا تو میاد رکھے گا اللہ حافظ پاکستان پاہندہ پاہ